بھیوانی مہندرگر سے کانگریس امیدوار شتی شودری کے لیے ان کی ماں کرن چودری جو کسی الپی لیڈر ہیں وہ لگاتار شتر میں جا رہی ہیں دورے کر رہی ہیں اور ان کے لیے پرچار کر رہی ہیں توفانی دوروں کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں پہنچ رہی ہیں لوگوں سے ان کے پکش میں ووٹ ڈالنے کے لیے اپیل کر رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ شتی شودری پہلے بھی یہاں سے سانسد رہ چکی ہیں اور اب ان کا مقابلہ یہاں پر جے جے پی اور آمانوی پارٹھی کے امیدوار سواتی آدب اور موجودہ سانسد دھرمویر سنگھ سے ہے تو شتی شودری کے لیے لگاتار پرچار میں ان کی ماں سی الپی لیڈرہ کرن چودری بھی جھٹی ہوئی ہیں رویوار کو انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر مہندرگر پہنچی اور وہاں پر ان کے ساتھ پوپ سی پی ایس راہ دان سنگھ سے انہوں نے سمرتھن مانگا راہ دان سنگھ کے فارم ہاؤس پر کرن چودری نے کاریکراتوں کو سمبودت کیا کرن چودری نے بی جے پی پر نشانہ سادھا اور کہا کہ بی جے پی نے پانس سال میں چھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولا راہ دان سنگھ نے بھی کرن چودری کو شتی کی جیت کا یقین دلایا اور دعویٰ کیا پوپ سی پی ایس نے کہا کہ سرتی شودری کو یہاں سے جتوا کر راہ الگاندھی کے ہاتھ مضبوط کریں گی پانچ سال میں پورے اتنے برے حالات ہوئے ہیں بی جے پی کے ساشنکال میں ہر ورد جو ہے وہ پرست تھا اور سب کو سمجھ آ گئی کہ بی جے پی نے جملے اور جھوٹ کے علاوہ کچھ دیا نہیں اس کے سارے سرکار بنائی اور اب پانچ سال بعد جو ہے گاؤں گاؤں میں جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں کھلی ایک ہی بات یہ ہی کہی جاتی ہے کہ ہمارے کو ان سے نجات دلواؤ یہ حالات جو ہیں آج کے دن ہریانک کے اندر ہو گئے کانگریس کو سکتی دینی ہے اور یہاں سے شروطی کو چناو جتا کر کے راہ الگاندھی جی کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں جس طرح سے دیش کے اندر اور پردیش میں پانچ سال میں سرکار نے باجپا کے سرکار بننے کے بعد جھوٹ کے سارے راجنی تھی کی ہے آج ہر ورگ ان سے دکھی ہے اور ایک بدلاؤ چاہتا ہے